جو دور تھا نا کیونکہ میں تو اس میں پتہ ہے نا آپ کو زیادہ involvement تھی تو یہ بہن تو تھی کہ بیسکلی نا یہ میری آپ کہہ لیں کہ information sources کی نا بہت بڑی ان سے مجھے یہ میری source تھی information نکالنے کی ٹھیک ہے نا ان کا ان کا ہر لئیہ کے بندے کے ساتھ رابطہ تھا ہر لئیہ کے بندے کے ساتھ رابطہ تھا پیارہ متاثر بھئی متاثر بھئی آپ نے ان کو پھر یوٹیوب کا مشوہ کیوں نہیں دیا میں نے تو ان کو کہا کہ میری پین آپ کا reaction بڑا اچھا ہے تو ان کو آپ نے نکال دیا ہے یہ وہی system تھی ٹھیک ہے نا اچھا 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 ادیل میں آج تیری یا کر کے last time life پہ آئی ہوں میں نے ابھی کسی میں بھی میں بھی میں بھی اس کے بعد بھئی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں سیدھی سی بات ہے اس کے بعد ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں آپ کی یا کر کے نا میں آئی life پہ آئی ہوں آپ کے یا کر یہ دیکھیں عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمیں آپ آئیے بلکل بلکل ہمیں نا ویو چاہیے نا ہمیں پیسہ چاہیے بلکل بلکل ہم اپنی محنت کرتے ہیں اپنا کھاتے ہیں امیر ہیں غریب ہیں اپنے گھر میں ہیں ٹھیک ہے جو یہ سونے بات یہ ہے کہ ایک جو آج صبح جو کاروائی ہوئی ہے نا میں جس کا جو قبر میں نے اپنی میں جانا نہ مجھے زائد نہ بچانا نہ ریسز کا صاحب نے بچانا بلکل 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 دونوں سے جب میں بات کرتا ہوں میں ریسپیکٹ دے کے بات کرتا ہوں اور میں ان سے ریسپیکٹیبل یہی کہتا ہوں کہ وہ مجھے ریسپیکٹ واپس بھی کرے ٹھیک ہے اور وہ کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے سو کل اس طرح ہوا کہ رئیس بھائی نے آپ کال کنفرنس میں تھے رئیس بھائی نے جب رابطہ کیا رئیس بھائی نے کہا جی کہ میری بیٹی میں ویڈیو بننی ہے یہی بات ہوئی تھی جی جی بلکل میں سننا ہوں ٹھیک ہے نا اگر میں کہیں غلط ہوا تو مجھے ٹوک دینا میں نے انہیں کہا جی کہ آپ مجھے میں ساجی سے رابطہ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ساجی سے بات کرتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ میں ٹھیک ہے آپ کو ان کی ڈیٹل بھیجتا ہوں آپ ساجی سے رابطہ کریں میں نے کہا جی ٹھیک ہے اچھا انہوں نے نا کہنا میں مجھے ایک کلپ بھیجا زائد کی ویڈیو کا میں نے سیدھا زائد کو کال کی زائد کو کال کر گیا میں نے کہا زائد حیاء کریں ویڈیو ڈیلیٹ اس نے کہا جی کیوں میں نے کہا یار مجھے نہیں پسند آئی بس ختم ٹھیک ہے نا آج کے بعد رئیس بھائی نے آپ کی پینر پہ بات نہیں کریں گے وہ پینر آپ کا پینر ان پہ نہیں بات کرے گا بات کرو پر گالی گلوچ نہیں چلے گا زائد نے چلو حیاء کی اس نے کہا جی اس نے ویڈیو پرائیویٹ کر دی ٹھیک ہے نا آپ سے میرا پھر رابطہ ہوا رئیس بھائی سے رابطہ ہوا میں نے کہا رئیس بھائی جو نتا گیا ہو میں آف دا ریکارڈ کام کرنے والا انسان ہوں مجھے شو نہیں کرنا بس جو نتا ہو گیا ابھی آپ کے پینر سے کوئی کسی کو گالی گلوچ نہ ہو ان کے پینر سے بھی گالی گلوچ نہیں ہوگی رات کو بلکل یہی بات ہم نے کھی بلکل ہم دونے نے یہی بات رکھی تھی بلکل مجھے یاد ہے بلکل اچھا اس کے بعد طلع بھائی کی لائف شروعی مجھے نوٹفکیشن آیا میں سونے اس پوسیبل میں طلع بھائی کی لائف پہ جلا گیا طلع بھائی کی لائف پہ گیا اچھا وہ کر رہے تھے میں نے پہلے تو جا کے شغل لگایا کیونکہ ایک محول کو چینج کیا کیونکہ جب ایک ہیٹ اپ ہوا ہو رہے تو اس کو پہلے کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو اپنا پوائنٹ جیسے آپ کہتے ہو جی کہ کسی سے بعد منوانے کے لئے اس کو عزت دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے پہلے ان کا محول کول ڈاؤن کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے بلکل بلکل اچھا طلع بھائی کو میں نے کیا کہا کہ میں نے کہے غفور بھائی اور طلع بھائی کو میں نے یہ کہا میں نے کہا طلع بھائی غفور بھائی میں نے یہ زائد سے رابطہ کی ہے زائد سے میں نے ویڈیو پرائے ویٹ کروائی ہے لہٰذا آج سے آپ لوگوں نے ان کے پینر پر بات نہیں کرنی انہوں نے آپ کے پینر پر بات نہیں کرنی مثلا گالی گلوچ ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کی میری جو رابطہ بھی بات ہوئی ہے ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ بھی جانا کرو وہاں سے وہ بھی نہ کریں بلکل ایسی ہے اب اس کے بعد اگر سپر ہوتی ہے نیا ڈراما شروع ہو جاتا بات سننے نا میں میں بندہ وہ میں صدہ کان سے پکڑتا ہوں ٹھیک ہے نا میں گھما گری میں صدہ ہی پکڑتا ہوں تو میں صدہ ہی اب اسی پوائنٹ بھی جا رہا ہوں میں کیونکہ جو کل سے باتیں ہوئی ہیں جو اگر میں کہیں جھوٹ بھو رہا ہوا تو آپ مجھے آپ کو فلی رائٹ ہے آپ بڑے بھائی ہو آپ مجھے ٹوک دینا مداصر یہاں جھوٹ بھو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ غفور بھائی نے مجھے یہ جواب دیا انہوں نے کہا چوئی صاحب انتوسی آگئے ہو آپ آگئے ہیں تو میں چپ کر جاتا ہوں ورنہ آج ہم نے یہاں کلاس لینی تھی میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے نا میں وہاں بیٹھا آدھا پونہ گھنٹا نورم گپ شا کوئی زائد لائف پہ آیا ٹھیک ہے نا وہ کہیں جا رہا تھا اس نے وہ دال دکھائی مجھے کہتا دال کھانی ہیں کیونکہ اس کو پتا مجھے دال پسند ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مجھے چھیڑ رہا تھا ٹھیک ہے نا وہ ایک لائٹ موڈ میں بات ہو رہی تھی ایک منٹ اچھا ایک منٹ مدرسل بھئی آپ کی بات کر رہا ہوں وہ نیچے جو بہن ہے وہ کہہ رہی ہے بیس منٹ سے بیٹھی ہوئی تھی منیشہ ٹھیک ہے منیشہ بہن آپ اسے کرو میں اس بہن کو سن رہا تھا آپ کیمرہ آن کریں آپ کیمرہ آن کریں اور آج یہ اوپر میں نے دیکھا نہیں کیونکہ اس بہن میں نے کو بتایا میں ون بے ون آج لوں گا کیونکہ جب وہ یہاں پر تین چار کٹھی ریڈیز آتی ہیں اس لیے ابھی کوئی نہیں ہے ابھی آپ آئیں آپ کو رہاں سے سنوں گا منیشہ بہن ہو لیکن آپ نے آنا کیمرہ آن کر کے ہے میں نہیں لوں گا میں دیکھ دیتا ہوں اگر میرے ہوتے نہیں آئیں تو اچھا ہے کیونکہ پھر ہوتے نہیں آئیں تو اچھا ہے کیونکہ وہ ان کی آتے ساتھ ان وہ اگریسیف ہو جاتی ہیں پھر میرے میں بھی اگریسیف آنے میں نہیں جاتا کہ اگر ہائپر ہوئیں گے کوئی بات نہیں اس کے بعد میں لائف بن چلا گیا پھر آپ سے رات کو میری گاپ ہوتی رہی یہی بات ہے صبح صبح ہمارا پاکستانی ٹائم آٹھ تھا یہاں یوکے کا تقریباً تین ساڑھے تین کا ٹائم تھا اور پاکستان کا آٹھ ساڑھ آٹھ کا ٹائم تھا ہمارا صدام کے ساتھ رابطہ ہوا یہی بات ہے اس کا آپ کے ساتھ رابطہ ہوا میں افیشلی بتا رہا ہوں آپ نے کال کنفرز میرے ساتھ لگائی ٹھیک ہے نا اس نے کہا جی اسے ہم نے سمجھایا ٹھیک ہے نا کہ صدام ابھی جو بھی ہے اس کو معافی مانگ بات ختم کر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس نے کہا جی کہ مجھے میرے پہ فائرنگ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے جبکہ یار انہ کو بھی دیکھتا ہے کہ بس پہ وہ بیٹھ کے جا رہا ہے وہ اگر بس پہ فائرنگ ہوئی ہے اور بس والوں نے پولیس انوالو نہیں کی یار یہ اس دہ بلشیٹ ٹھیک ہے یہ بلکل جھوٹ کیونکہ اگر بس پہ فائرنگ ہو اور پولیس انوالو نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی گاڑی پہ نیٹھا جا رہا وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ جا رہا تھا ٹھیک ہے اور لوکل ٹرانسپورٹ پہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ بندہ وہاں پہ پولیس انوالو نہیں ہوتی یہ میرے دماغ تو نہیں مانتا ٹھیک ہے خیر ان شاڑ صدام جو بھی ہے ٹھیک ہے نا صدام جو بھی ہے اس کو میں سائیڈ پہ کروں اچھا صدام نے کہا جی کہ آپ کو پتا کہ صدام نے کیا بے 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 آنٹی کے بارے میں کہا چلو وہ ہمارا افیشل مسئلہ ہے میں اس کو نکالتا نہیں اس بات کو اس بات کو رہ نہیں دے کیونکہ ہر بندے کا اپنا تعلق ہوتا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کا تعلق ہماری وجہ سے خراب ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد صدام نے فون کاٹ دیا صدام نے کہا جی کہ ایک ایک منٹ کی ویڈیو بنائیں ایک ایک منٹ کی ویڈیو بنائیں میں بھی بنائیں مثلا صدام بھی بنائے گا اور زائد بھی بنائیں اور ساجد بھی بنائیں کہ ہمارا پیچ اپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے آگے اسے اسے کہا میں نے کہا کہ ایک ایک منٹ کی ویڈیو والا یہ کام نہیں ہے بھی ٹھیک ہے نا اگر تو یہ جان کا خطرہ نا اپنے گاؤں میں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میری اپنی خاندانی دشمنی بھی چار رہی ہے یہی بات ہے دل بھئی اسے کہا یہی بات ہے آگے سے میں نے اس کو آپشن دیا میں نے کہا یار اس طرح نا تو میر پر چلا جا ہمارے ازازاد کشمیر میں چلا جا ہمارے گاربان چلا جا وہاں تجھے کچھ نہیں ہوتا یہی بات ہوئی اس کے بعد صدام صاحب نے کال کٹ ہوگی کال کٹ ہونے کے بعد صدام نے پھر کال آپ نے اس کو کی اور مجھے کال کنفرنس میں لیا جب کال کنفرنس میں آپ نے مجھے لیا تب صدام آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ طلح تو نہیں ہے میرا پوچھ رہا تھا اس سے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں طلح ہوں کیونکہ آپ کی ڈی پی بھی ایسی ہے کہ وہ لگتا یہی ہے کہ وہ طلح کی ڈی پی ہے آپ نے اسے کہا یہ طلح نہیں ہے یہ مدثر بھائی ہے پھر اس کے بعد صدام نے کہا آپ باتیں زیادہ کار رہے ہو میرا نوکیشن نہ ٹریس ہو جب میں فون بند کرنے لگوں ٹھیک ہے نا وہ فون بند کر کے چلا گیا اس کے بعد میں نے آپ کو خداحافظ کی آپ نے مجھے خداحافظ کی آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا اس کے بعد کوئی طلح نہیں ہوا بالکل میں اٹھا ہوں اٹھ کے جب میں نے اٹھ کے دیکھا کہ میرے فون میں نوکیشن آیا ہوا تھا طلح کا ٹھیک ہے نا تلح کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے میں نے جب میں نے طلح کی لائیو دیکھی طلح آگے سے باتیں کر رہا تھا ان پہ اچھا میں اس پہ شوکٹ ہو گئی ہوں وہ جا کے لائیو پڑی ہے دیکھ لے میں گیا ہوں سیدھا لائیو پہ لنگ نیچے موجود تھا میں سیدھا لائیو پہ چلا گیا ہوں لائیو پہ جا کے میں نے طلح ہو گیا میں نے کہا یار بھول کے لئے کسا چھوڑ دیتے انہوں نے کہا جی کہ آج لائیویں ہوئی ہیں ان لائیو پہ جناب ہمیں گالیاں دی گئی ہیں ٹھیک ہے نا میں نے کہا یار کس نے دیئے اس نے نام چار پانچ بتائے کیونکہ میں ان سسٹرز کو جانتا ہی نہیں ہوں میں نے پھر اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں ابھی اون ایر کہہ دوں کہ میری اس کے بعد مدصر بھی میری بات ہوئی تھی رئیس بھائی کے ساتھ اور رئیس بھائی نے کہا جن جن لیڈیوں کا نام لے رہے ہیں ان کا مجھے آپ بتائیں مجھے پروف دیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں یہ بات ہوئی ہے میں نے پھر رئیس بھائی کو کہا تھا رئیس بھائی آ جائیں گے سار میں ادھر ہی آ رو میں اسی طرف آ رو میرا بھی رئیس بھائی سے رابطہ ہوا ہے میں پھر ادھر ہی آ رو جی جی اچھا میں نے طلا کو کہا میں نے کہا کون کون سے بندی ہیں یار مجھے نام بتائی ٹھیک ہے نا اس نے تین چار پانچ بندوں کے نام بتائے ان میں سے موسٹ آف لیڈیز تھی ٹھیک ہے نا بیبو کا انہوں نے کہا میں نے کہا بیبو کی گارنٹی اسگر بھائی نے نہیں تھی اٹھائی ٹھیک ہے نا جو انہوں کے پینل کے بندوں تھے انہوں نے اگر کچھ کیا انہوں نے کہا جی بلکل یہ ہے یہ چار بندے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ بندیاں تھی انہوں نے نام بتایا میں نے اسگر بھائی سے رابطہ کیا میں نے کہا اسگر بھائی یہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے بندوں نے ابھی سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے کہا جی مجھے دو منٹ کا دے میں ابھی پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے ازگر بھائی نے فون کیا کسی کو ازگر بھائی نے کہا جی کہ زائد کو کسی نے نہیں کہا ساجد کو کہا جبکہ میں نے ایک لائف سنی ہے سسٹر کی وہاں ان کے پینر پہ لوگ بیٹھی کچھ عورتیں ہماری بہنیں وہ کہہ رہی ہے دیسی کتا ٹھیک ہے نا سو یہ سب کو پتہ ہے کہ دیسی کتا زائد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے وہ سنی ہے رئیس بھائی نے کہا جی آپ مجھے وہ ریکارڈنگز بھیج دیں کہ جہاں گالیاں دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا میں نے کہا رئیس بھائی میں نے خود ایک لائف میں تھوڑا سنا ہے باقی آپ دیکھ لیں پر آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ ساجد کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کہتا جی وہ میرا رشدار ہے وہ ان کا کیا تعلق ہے میں نے کہا نہیں پینر تھا ان کا نا جب ہمارا یہ دیسائیڈ ہوا تھا کہ کسی کے پینر پہ دوسرے پینر کے بندوں کو گالیاں ریاکشن دیں گے گالی نہیں دی جائے گی تو اگر گالی دی گی ہے بھائی بھائی یہ غلط ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ ابھی کہہ رہے ہیں تعلیٰ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ابھی آپ کی کمیومنٹ چوہ سر توڑ دی ہے کیونکہ ان کی طرف سے سٹارڈ ہو گیا ابھی ہم نے اپنا کام کرنا ٹھیک ہے میں ازگر بھائی سے پھر میرے اب رابطہ ہوا دوبارہ ازگر بھائی نے کہا جی کہ میں ابھی کئی پتہ نہیں فارم پہ آیا ہوں وہاں نیٹ نہیں ٹھیک ان کا صحیح آواز نہیں تھی ٹھیک آرہی یہ ہے سچ ہے کہ ان کا نیٹ نہیں تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی کہ میں چوئی صاحب یہ سارا کچھ فائنڈ آٹ کر کے آپ کو لیٹر آن کال کرتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ ٹائم اور یہ ٹائم ابھی تک رئیس بھائی کی کوئی کال مجھے نہیں آئی ٹھیک ہے نا بات یہ ہے میرا بھائی کل جو بات آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ بات ختم ہوگی تھی اس ویڈیو جو ازگر بھائی نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میری بیٹی کے بارے میں ویڈیو بنی ہے وہ ویڈیو پرائیویٹ ہوئی یا نہیں ہوئی جب ہو گئی تو کہنا میں سیس فائر ہو گیا تھا جب سیس فائر میرا بھائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا پھر پینر پہ آپ ریاکشن دو آپ صدام کے لیے ڈبل آواز اٹھاؤں کوئی بندہ آپ کو روک نہیں سکتا پر اس آواز میں گالی نہیں ہونی چاہیے جب گالی ہوگی تو دوسرے طرف سے پھر دیکھو دل بھائی فار ایگزمپل میں آپ کو ایک گالی دیتا ہوں آگے پھر آپ کا میں نے یہ اپنا ازگر بھائی کو بھی ایک ایگزمپل دی تھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی گالی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آگے آپ کی بھائی مرضی کہ آپ مجھے پھر دس انٹرنیشنل گالیاں دیتی ہو یا ماف کرتے ہو یا ایک گالی کی بندرے ایک گالی واپیز دیتے ہو نہ میں زائد کے گھر سے کھاتا ہوں نہ میں ازگر بھائی کے گھر سے کھاتا ہوں میں جو بھی نمک مرچ کھاتا ہوں وہ میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں میں غریب ہوں امیر ہوں چودری ہوں مسلی ہوں جو بھی اپنے گھار میں ہوں ٹھیک ہے نا ہر بندہ اپنے کول فیل کا مالک ہے بھائی جی اگر میرے سے کسی کی دل ازاری ہویا ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں کیونکہ بھائی جس ٹام کسی نے سننی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھیں جب علی والا مسئلہ ہوا تھا نا دل بھائی اس میں دلاور اور علی تھے ٹھیک ہے نا وہ مسئلہ پیچ اپ ہو گیا تھا ادھر ستارہ اور سلمہ نہیں ہیں ادھر ستارہ کی فیملی بھی ہے ادھر سلمہ سسٹر کی فیملی بھی ہے ادھر سپورٹر بھی ہیں ادھر دوسرے سپورٹر بھی ہیں تو یہ بات آپ سب کو نہیں میں نے آپ کے لائی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ دس بندیاں نو کو آپ چھپ کروال ہوگے دس میں کو آپ کیسے چھپ کروال ہوگے اگر وہ گالی دے گا تو سارے پینل کی ایسی کی تحصیح ہو جانی ہے میں نے لنک دیا جی کیمرہ آن کر کے آئے جس کو آنا ہے کیمرہ آن کر کے آئے میں نے آپ کو یہی تو کہا ہے کہ ہم نے پرسوں کرانا تھا قدیعہ کروا پھر کر رات کو بھی ان کا مسئلہ ڈسپیچ کروایا اب اس کے بعد اب ان کا کچھ ہوئے تو بھائی اب یہ جانے اور وہ جانے میں آپ میرے بھائیوں بڑے بھائیوں میں آپ کو بڑے بھائی کی جگہ دیتا ہوں آپ کی میں قدر کر کے آئے ہوں آپ نے لائیف میں کہا ہے میں سن رہا تھا کیوں گاڑی چلا رہا ہے میں پر سن رہا تھا میں آپ کی قدر کر کے آئے ہوں آپ نے کہا کہ مدسر بھائی آئیں گے جبکہ میرا آپ کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا پر آپ نے کہا دیا میں نے اس بات کی حیاء رکھی میں نے کہا یا اس بندے رکھا ہے میں ابھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا دیکھو مدرسر بھئی بات یہ کہ آپ بھی اندر آئے ہو آپ نے بھی اتنے تڑلے مارے ہیں آپ نے بھی ان کو کہا میں نے بھی کہا لیکن جب ایک بندے نہیں سنتے ہیں تو پھر آپ و میں کیا کر سکتے ہیں کوئی زبردستی تھوڑا ان کو مار کے بندہ سمجھا سکتے ہیں بتاؤ نا سر مجھے یہ بتائیں اگر صدام اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کبھی بھی نہ کرے چلو وہ مشکل میں ہے ٹھیک ہے نا اللہ نہ کرے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے جو اس نے باتیں ہمیں بتائیں ہیں ٹھیک ہے نا صدام میں کہتا ہوں میں ابھی کیا کہوں گے صدام کی میں اتنے یہاں جھوٹ پکڑ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ ہمیں لائفوں میں آپ کے آپ کو اس نے کہا جی کہ مجھے ساجد رہ بلا کہنا میں ویڈیو ڈیلیٹ کروائی ہیں ایک ہل دیکھو دیکھو بات دیکھو کل آپ کی ایک میں کل آپ کی جب میری بات ہوئی تو آپ نے کیا کہا کہ وہ دیسی نے مجھے بات ہوئی ہے اس نے زائد نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی وہ اس کے گھر پہ اس کو بلائیا ہے اور ویڈیو ساری پرائیویٹ کی گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر اسی دن رات کو جب اس نے لائف کی پھر یہ نیا نا تک کان سے سٹارٹ ہو گیا یہ نہیں گیم سمجھا رہی اسی لائف پہ اسی آپ کی لائف چڑھ رہی تھی تو صدام نے اپنی لائف کی اور صدام نے یہ کہا صدام نے یہ کہا کہ میں کہنا میں ستارہ